اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل آفت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وریشہ گھر واپس تو آ چکی ہے لیکن وحاج تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا وریشہ صرف اس گھر میں وحاج کے لیے آئی تھی لیکن واپس آنے کے بعد جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وحاج کی منگنی ہو رہی ہے وہ بھی شفا کے ساتھ جس کو وہ بچمن میں بھی وحاج کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی تو اسے بہت برا لگتا ہے تب ہی وریشہ یہ فیصلہ کر لیتے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ وحاج اور شفا کی شادی کبھی نہیں ہونے دے گی اسی لئے وہ ہر وقت وحاج کے ساتھ رہنے کے بہانے تلاش کرتی اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ وحاج کے دل میں اپنی جگہ بنا کر شفا اور اس کا رشتہ ختم کروا سکے لیکن وحاج اسے ذرا بھی نہیں پوچھتا بلکہ اسے باتیں سناتا ہے کہ تمہاری ساری چلاکیوں اور ڈرامے بازیوں کو میں بہت اچھے سے سمجھتا ہوں اسی لئے میرے سامنے معصوم بننے کے دکاری تو مت کرنا اور جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہنا کیونکہ باقی سب کی طرح میں تمہاری باتوں میں آ کر بے وقوف نہیں بنوں گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد تم اور تمہاری ماں اس گھر میں واپس کیوں اور کس مقصد کے ساتھ آئی ہو اور ویسے بھی مجھ میں اتنے اکل ہے کہ لوگوں کے حقیقت کو جان سکوں تو وریشہ کہتی ہے وہاج ہم اتنے سالوں سے ایک دوسرے سے دور رہے ہیں تو میں سمجھی تھی کہ تم مجھے یاد کرتے ہوگے کیونکہ ہم دونوں کزنز ہیں لیکن تم تو بالکل بھی نہیں بدلے اب بھی تمہارے دل سے میرے لئے بدکمانی ختم نہیں ہوئی ایسا کیوں ہے وہاج تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کسی اپنے مطلب کے لئے تم سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اور ماما پلیننگ کے ساتھ اس گھر میں آئی ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے وہاج صرف اس گھر کے لوگوں کی محبت چاہیے تو وہاج کہتا ہے کہ محبت تو تم خود اپنے نصیب سے ختم کر چکی ہو ہم سب کی کیونکہ تم دونوں نے اپنا حصہ لینے کے بعد ہم سب سے خود ہی اپنے سارے رشتے ختم کر کے جانا پسند کیا تھا اس گھر سے تو اب تمہیں اس گھر سے صفائی نفرت کی اور کچھ بھی نہیں ملے گا وریشہ دوسری طرف دادی خاموش ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہیں وہ کمرے میں آ کر وہاج سے کہتی ہیں کہ وہاج یہ تم وریشہ سے کس طرح بات کرے ہو تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ یہ تمہاری کزن ہے اور اس کا بھی اس گھر اور گھر والوں کی محبت پر اتنا حق ہے جتنا تمہارا اور شفا کا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر وریشہ دادی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے دادی دیکھیں نا میں وہاج سے کتنے اچھے سے بات کری ہوں لیکن یہ تو شاید مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہاج کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تو دادی یہ سن کر وہاج سے کہتے کہ وہاج آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے آج سے وریشہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے اور مجھے اس سے تمہاری کوئی شکایت آج کے بعد نہیں ملنی چاہیے یہ کہہ کر وہ وریشہ کو لے کر چلی جاتی ہیں تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں آپ کون سا نیا موڑا ہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈچ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں